موسیقی یہ میرا کمپیوٹر پروفیشنل نہیں گزارے والا ہے یہ چپل آپ لوگوں نے دیکھ لیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگیا جی یہ کچھ ضروری سامان ہے یہ میں نے بیلٹ کی تصویر آپ لوگوں کو دکھا دی یہ بھی اس میں ہے اس کو دیکھ لیجی اب ہم حج کے عملی طریقے کی طرف یہ ساری انتظامات دیکھ لیا آپ حضرات نے ٹھیک ہے عملی طریقے کی طرف ہے عملی طریقے میں تھوڑی سی میں تھیوری بتاؤں گا آپ کو آپ لوگوں نے بور نہیں ہونا یہ تھیوری ضروری ہے تاکہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو پتا ہونا جائے کہتے ہیں جی میں پتا ہونے کی کیا ضرورت ہے بس اتنا پتا ہونا چاہیے کہ حج تین قسم کا ہوتا ہے ایک افراد ہوتا ہے اس میں ایک صرف حج ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے نہ کچھ اور جیز ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسرا حج تمتو ہوتا ہے اس میں عمرہ الگ ہوتا ہے حج الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور تیسرا ہے قیران اس میں حج اور عمرہ اکٹھا ہوتا ہے سمجھ لیں بس اتنا سمجھ لیں بکیا کوئی اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں سمجھ رہے جی اور ہم عام طور پر حجت تمتو کرتے ہیں ٹھیک ہے جی عام طور پر کرنا بھی حجت تمتو ہی ہے ہم نے اور آسانی بھی اسی میں ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے قرآن والوں کو دیکھا ہے قرآن سب سے افضل ہے کہ قرآن میں یہ ہوتا ہے آپ یہاں سے گئے آپ نے پورا عمرہ کیا حلق نہیں کروایا ٹھیک ہے اور قرآن کیلئے آپ بیٹھ گئے اصل میں قرآن کا مقصد ہے آپ حالت احرام میں ہیں اور حالت احرام کی پابندیاں کریں احرام کفن ہے ٹھیک ہے تو آپ پھر اس کے تقاضے پورے کریں لیکن عام طور پر اس کے تقاضے تو پورے ہوئی نہیں رہی ہوتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے بلکہ بعض دفعہ نقصان بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ دم بھی واجب ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا تو اس لئے میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ تمتو کریں بلکہ اگر کوئی قرآن کر سکتا ہے ایک دن پہلے وہ مدینے سے آ رہے تو قرآن افضل ہے ورنہ سر سے پہلے قرآن ہے اس کے بعد تمتو ہے اس کے بعد افراد ہے ٹھیک ہے ہم عام طور پر تمتو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں تمتو کا طریقہ ہی بتاؤں گا پہلے مکمل عمرے کا طریقہ اور اس کے بعد حج کا طریقہ ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آگی ایک بات سمجھ لیجئے ہم یہاں سے جائیں گے تو ہم سیدھا کعبہ چلے جائیں گے ایسا بالکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم ائرپورٹ اتریں گے جیسے ہم جدہ اتریں بعضے لوگ مدینہ چلے جاتے ہیں اور بعضے لوگ مکہ جاتے ہیں تو مکہ میں جو جاتے ہیں وہ یہاں پر جاتے ہیں عزیزیہ میں ٹھیک ہے عزیزیہ اب دیکھیں حرم شریف کس طرف ہے آپ کو نظر آ رہا ہے حرم شریف ادھر ہے اور یہ مکہ ہی کا حصہ ہے یہ حرم شریف ادھر ہے اور آگے منہ ہے ٹھیک ہے اور منہ اور حرم کے درمیان جو ہے یہ عزیزیہ ہے سمجھ رہے ہیں میری بات تو یہ عزیزیہ بہت بڑا ہے دیکھیں جتنا منہ ہے اس سے بڑا عزیزیہ ہے جتنا حرم ہے اس سے بڑا عزیزیہ ہے تو عزیزیہ میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ اہل مکہ ڈسٹرپ نہیں ہوتے حج والوں سے اور حج والے اہل مکہ سے ڈسٹرپ نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور ہے بھی حرم کا حدود حرم اور مکہ ہے ٹھیک ہے اور اس سے عزیزیہ سے حرم آنے کے لیے بہت اچھا انتظام ہوتا ہے انہیں وی ایپی انتظام ہوتا ہے یہاں سے لاہور جانے کے لیے اتنا اچھا انتظام نہیں ہوتا جتنا وہاں سے حرم جانے کے لیے اچھا انتظام ہوتا ہے سرگاری والوں کے لیے بہت سہولت ہوتی ہے پرائیویٹ والوں کے لیے خاص سہولت نہیں ہوتی سرکاری والوں کے ہوتل کے سامنے بسیں کھڑی ہوتی ہیں ہر ہوتل کے سامنے آپ کو آپ کا ہوتل نمبر بتایا جائے گا مثلا 825 527 بعض دفعہ 3-4 ہوتل ہی کٹھے ہوتے ہیں عام طور پر کراچی والوں کا اتفاق نہیں ہوتا کراچی والوں کا ایک ہوتل ہوتا ہے اس کے دائیں بہن کوئی ہوتل نہیں ہوتا تو دوسرے جیسے کراچی اور راول پنڈی والے اسلام آباد والے عام طور پر دیکھا گیا کہ ان کے ہوتل 34, 527, 528, 529, 530 یہ چاروں ہوتل اکٹھے ہیں ان چاروں ہوتلوں کی اکٹھی گاڑی آتی ہے کراچی والوں کا عام طور پر دیکھا گیا ایک ہوتل سب سے زیادہ سہولتیں جو ہوتل کے تبارے سے ہوتی وہ اسلام آباد والوں کو ہوتی ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر کراچی والوں کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر درجہ بہ درجہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد لا ہو رہا ہے جو شہر بڑے ہیں اس کے حساب سے پھر ترتیب بنتی ہے اسلام آباد چونکہ دارالخلافہ ہے تو ان کی ہوتلنگ بڑی اچھی ہوتی ہے جو سرکاری ہوتی ہے لیکن کراچی انہوں کی ایکسٹر آٹنگی ہوتی ہے حتیٰ کہ منہ میں بھی اچھا انتظام ہوتا ہے اور بکیہ تو اور کونسی جگہ ہوگی بس تو یہ عزیزیہ ٹھیک ہے عزیزیہ میں جن کا دور ملتا ہے نا جیسے یہاں پر جبل اہود کے پاس مل رہا ہے کسی کو جبل اہود کے پاس مل رہا ہے تب بھی یہاں سے گاڑی آئے گی کھدائی کھدائی سے گاڑی اٹھائے گی آپ کو حرم اتار دے گی ٹھیک ہے اور حرم کے بالکل سامنے اتارے گی ٹھیک ہے تو دو گاڑیاں بدلی کرنی ہوں گی سمجھ میں آ رہے ہوئی کوئی بندہ کنفیوز ہو نہیں ایک دوہ جانے کے بعضے لوگ کہتے ہیں جی پہلا عمرہ جاؤ ٹیکسی پہ کرو رہاں سے زیادہ پیسیں تو ٹیکسی بھی کر لو کوئی مسئلہ نہیں لیکن بہتر ہے کہ سامنے بس کھڑی ہوگی اتمنان سے جائیں بس پہ بیٹھیں وہ آپ کو دوسری بس پہ اتارے گی دوسری بس ہزاروں لوگ بیٹھ رہے ہوں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ حرم جا رہا ہے اچھا وہاں کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں وہاں سے ٹیکسی بھی مل رہی ہوتی یہ بس ہی مل رہی ہوتی ہے بطور مثال آپ 825 میں ہیں آپ کے دوست ہیں 525 میں تو آپ آئیں خدائی اتریں خدائی سے 525 والی بس پہ بیٹھیں اس کے پاس سلے جائیں سمجھ رہے ہیں تو یعنی بہت اچھا سسٹم ہوتا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ٹیک ہے جی عزیزیاں میں آپ کو تین ٹائم کا کھانا ملتا ہے بالکل پاکستانی کھانا پاکستان کی کمپنی ہیں وہاں جاتی ہیں کھانا عزیزیاں میں آپ کے ہوترل کے دائیں بھائیں کوئی نہ کوئی ڈسپنسری ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر بیٹھتا ہے جہاں آپ کا مفت علاج ہوتا ہے بطور مثال آپ کے پیٹ میں ایسی درد ہو رہی ہے اللہ نہ کریں پیٹ میں ایسی درد ہو رہی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ کو اپنی ایمبولیس پہ بٹھاتے ہیں اور مرکزی اسپتار لے کے جاتے ہیں اور ساری میڈیکیشن وہاں فری ہوتی ہے سمجھیں ہم نے کوئی دوائی لی تھی تو دوائی لے دوائی لے کے ہم نے کہا بھئے چھوڑو یار ان سے نقلی دوائی ہوگی وہاں سے پتہ کرتے ہیں وہاں سے پتہ کیا معاشرہ ایک سوستی ریال کی اور یہ فری میں مل رہی تھی سمجھیں تو دوائییں وہاں سستی نہیں ہیں خارش ہوگی تھی کچھ ایسی مسئلہ ہوا تھا تو ڈسپنسری ہیں علاج معالجہ حد تک ایک بڑے بڑے آپریشن فری میں ہوتے ہیں حاجی کو ہارٹ اٹیک آجائے خدا نہ خاصتہ فیکچر ہو گیا کوئی مسئلہ سب فری میں ہوتا ہے ہاں پرائیوٹ والوں کا مجھے اتنا خاص پتہ نہیں لیکن سرکاری والوں کا سب فری ہوتا ہے یعنی میڈیکیشن اور علاج کرنے والے پر پاکستانی ڈاکٹر ہوتے ہیں پھر وہاں پر بڑی جزیں مستشفہ نور میں لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر عرب ڈاکٹر ہوتے ہیں لیکن پاکستانی ڈاکٹروں کا کوڈینیشن ہوتا ہے لہٰذا انتظامی حوالے سے کسی پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں سمجھ رہے ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں بات سمجھ میں آگئی انتظامی حوالے سے آپ تیار ہیں اب ہم یہاں سے نکلنے کے لیے کیا معاملہ کرنا ہے وہ دیکھیں حج میں جانے سے پہلے ہم مقات کروس کرتے ہیں چھیک ہے مقات کروس کرتے ہیں مقات کروس کرنے کے لیے احرام ضروری ہے چھیک ہے جی تو سب سے پہلے عمرہ عمرہ کی ترتیز سنجھیں کہ عمرہ کے فرائض ہیں مقات سے احرام باندھنا چھیک ہے نمبر ہاں نہیں مقات حرم کی بانڈری ہے یہ حرم ہے نا یہ حرم ہے چھیک ہے تو ایک بانڈری ہے چھیک ہے اس بانڈری کو مقات کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں میں بتاتا ہوں ابھی یہ صرف سمجھانے بتانے کے لیے کرنا کیا ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو یہ آپ کو بس پتا ہونا چاہیے واجبات صفحہ مروک کی صحیح کرنا احرم اڑانا اب کرنا کیا ہے اس پورے اس کے اندر صرف ضروری چیزیں خارجی صفحہ ستھرائی کرنی ہے کب کرنی ہے آپ کی فلیٹ ہے گیارہ بجے گیارہ میں سے چار نکالے کتنے بجے گیارہ میں سے چار نکالے کتنے بجے سات سات بجے آپ نے تیاری شروع کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کی فلیٹ ہے تین بجے تین میں سے چار نکالے کتنے بجے بارہ تو بارہ بجے آپ نے تیاری شروع کرنی ہے ٹھیک ہے جی کہ زیادہ لوگ جا رہے ہیں کٹھے جا رہے ہیں غسل خانہ آئے کہ تو پھر اپنے حساب سے کرنا اے سنو مجھے پکڑ لو اس وقت غسل کرنا ہے خوشبو لگانی اور احرام کی چادرے باندھنی ہے مرد حضرات احرام کی چادرے باندھیں گے عورتیں اپنے کپڑوں میں رہیں گے کچھ بھی نہیں کر اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھیں احرام کی چادرے باندھنے کے سر ڈھک کے اچھا صرف چادرے باندھنے بھی نیت نہیں کرنی ہے نیت مقاد پہ کرنی ہے مقاد کا بتاتا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے جی خارجی صفائی سترائی ناخن کاٹ لیں بال وغیرہ صاف کر لیں مرد حضرات آپ کو بغل ننگی ہوگی تو سمجھ رہے ہیں آپ لو میں اشارہ کروں تو غسل بنیت تحارت غسل احرام کی نیت سے نہیں کریں گے پاک ہونے کی نیت سے چنانچہ کوئی خاتون حیز سے ہے نافسہ ہے عورت وہ پاک نہیں ہے تو وہ بھی نہا لے نہانے کے لیے وہ ایسا نہیں ہے کہ پاک ہونے کے لیے صرف صفائی سترائی کے لیے کہ اس میں جسم سے بدبو آ رہی ہوں بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آ رہی ہے احرام باننا یعنی احرام کی چادرے پہنے ہوائی چپل پہنے خواتین اپنے کپڑے پہن کے رکھیں گے خواتین کا ایک مشورہ یہ ہے کہ اپنے جوگرز پہن کے رکھیں ٹھیک ہے کیونکہ چلنا زیادہ ہوگا اور اگر جو انسٹیبل چپل ہوگی اس سے یہی سے تھر جائیں گے اڑیوں میں درد شروع ہو جائے گا تو مشکل ہوگی ٹھیک ہے سر ڈھانکے نفل پڑنا اور نفل کے اندر اللہ سے دعا مانگنے اللہ جی جو کچھ ہوا پیچھے ہو گیا اب مجھے معاف کر دیں اب میں آپ کے گھر آ رہا ہوں اب مجھے اب مجھے معاف فرما دیجئے جو کمیاں ہیں جو کوتائیں ہیں جو غلطیاں ہوئیں زندگی میں جتنے معاملات ہوئے بڑے بڑے گناہ ہوئے اللہ جی ابھی معاف فرما دیجئے وہ ایک گھنٹہ آپ نے اپنی جسمانی صفائی بھی کرنی ہے روحانی صفائی بھی کرنی ہے بچے دائیں بائیں نہ آئیں بچے آگے پیچھے نہ آئیں کہ زبدستی خوشو خضو پیدا کریں نقلی خوشو خضو پیدا کریں انشاءاللہ اصلی بن جائے گا یہ ایک گھنٹہ آپ کا مسلح پہ گزرنا چاہیے کل ملا کے صفائی ستھرائی کر کے مسلح پہ گزرنا چاہیے جن کو فون کرنے ہیں جن کو گاڑی مکمانی ہے وہ پہلے کر لیں کبھی ایک گھنٹے بعد آ جانا بہن بائی جو بھی ملنے کے لیے آ رہے ہیں کچھ وقت مسلح پہ گزر کے جانا گھر سے ہستے بولتے جا رہے ہیں کپیں لگاتے جا رہے ہیں کیا مطلب کدھر جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں ہمارے بھی جاننے والے ان کو کسی نے پرائم منسٹر وغیر نے بولایا تھا پورا دن بات ہی نہیں کی کسی سے پورا دن بات ہی نہیں کی کسی سے اگر فون آگے تو کیا کروں گا جب پادشاہ بولاتے تو انسان ایسے کرتا ابھی اللہ بولا رہے ہیں تو کوئی پروہ ہی نہیں ہے گپیں لگا رہے ہیں ہسنے چیرے پہ فکر ہونی چاہیے چیرے سے ظاہر ہونا چاہیے اللہ کے گھر جا رہا ہوں اگرچہ دل پہ نہیں ہے لیکن ظاہر کرنا چاہیے سمجھ رہے ہیں میری بات بات واضح ہوگی یہاں سے جائیں گے بورڈنگ ہوگی سب ہوگا جو جہاز پہ پہلی دفعہ جا رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا تو جیسے لوگ کر رہے ہوتا ہے نا ویسے کرتے جائیں سمان چیک ہوتا ہے بورڈنگ ہوتی ہے نمبر ملتا ہے پھر انسان آگے جا کے لانج میں بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو تین گھنٹے پہلے آپ نے گھر سے نکلنا ہے آپ کو بعضی لوگ گروپ والے کہیں کہ پانچ گھنٹے پہلے آجاؤ ٹھیک ہے ہاں جی کہ ہم پہلے دو دن پہلے بلاتے ہیں وہاں جانا چاہیے ٹھیک ہے وہ ویکسینیشن ضروری ہے جو آپ کے کارڈز وغیرہ ہیں وہ پورے کرنے ضروری ہیں وہ آپ پہلے کر چکے ہوں یہ ایک گھنٹہ آپ کا اللہ کے حضور گزرنا چاہیے ٹھیک ہے پندرہ بیس منٹس میں فائلے ہو کے سب سے مل ملا کے ائرپورٹ کی درف نکلے تین گھنٹے پہلے ائرپورٹ پہنچنا ہے ٹھیک ہے جی سمجھ رہے ہیں ہم چار گھنٹے پہلے پہلے شکیل تو میرا مو دیکھ رہا ہے سمجھ رہے ہیں تو گروپ والے بعض دفعہ پانچ گھنٹے پہلے بلاتے ہیں خود آتے دو گھنٹے پہلے ہیں ٹھیک ہے ان کو پتہ ہے ان کی بورڈنگ ہو چکے ہو اچھا ایک مشورہ ہے آپ کا کوئی جاننے والا ائرپورٹ میں ہو تو اس سے رات میں اپنی بورڈنگ کروالے ہیں ٹھیک ہے اس سے بڑی آسانی رہتی ہے میری کسی نے بورڈنگ کروالے تھے مجھے بڑی آسانی ہوگی تھے ہماری یہ ساتھی بیچارے پھس گئے تھے مجھے تو بعد میں پتہ جلائے ہوئے میری بورڈنگ تو رات کو ہوگی تھی اس لئے میں بچ گیا یہ بیچارے پسینے آ رہے ہیں پریشانی ہو رہی ہے خوش خوش ٹوٹ جاتا ہے تو انسان جتنی کوشش کرے اس میں بہتر رہتا ہے ٹھیک ہے جی بات یہاں تک سمجھ میں آگئی کسی کی کنیکٹنگ فریائٹ ہے وہ سب چیزیں بات کی ہیں الگ ہیں بنیادی چیزیں یہ ہیں ٹھیک ہے جی جہاز میں بیٹھ کے جہاز میں بیٹھتے ہیں جہاز اڑتا ہے دوئیں وغیرہ پڑھ کے اس کے بعد کھانا پینا کھانے کے بعد تین گھنٹے گزرتے ہیں پھر مقاد آتی ہے ٹھیک ہے اور جب مقاد آتی ہے تو اعلان ہوتا ہے ٹھیک ہے میرا مشورہ یہ ہے کھانا پینا کھانے کے بعد ہاتھ واتھ صاف کرنے کے بعد آپ احرام کی نیت کر لیں جہاز میں نیت کرنی ہوتی ہے نیت نہ پاکستان سے کرنی ہے ادھر جا کے کرنی ہے ابھی میرے جاننے والے ایک صاحب ان کا فون آیا کہ انہوں نے کہا کہ جب کیپٹن انانسمنٹ کرے گا پھر ہم نیت کریں گے اور سارے جناب کھانا کھا کے سو گئے جب جدہ اترے تو آپ کیا کریں میں نے کہا میشہ اللہ یہ نمبر لو سارے جا کے دم دے کے ہو آپ کیا کر سکتے ہیں یہ دوبارہ تائف جو تائف جو ایک ٹیکسی کرو سستی پڑے گی وہاں سے جا کے دوبارہ احرام کی نیت کرو تو بہتر ہے کہ تین گھنٹے انتظار نہ کریں مقات سے پہلے احرام کی نیت کریں اور احرام کی نیت کر کے آپ اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آگی یہاں تک اب نیت کیسے کرنی ہے یہ سمجھ لیں نیت کرنی ہے نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے ٹھیک ہے لیکن اگر زبان سے کر لیا جائے تو کیا مزاہد ہے تو ایک دعا پیچھے لکھیں یہ رنگین پیپر ہے نا عمرے کی ترتیب کا اس کی پیچھے دعا لکھیں عمرے کی نیت سب سے پہلے لکھیں ٹھیک ہے اللہمہ انی ارید العمر فیسر ہالی وتقبل ہا منی ہاں ہاں ٹھیک جزاک اللہ آپ کا بہت شکریہ ٹھیک ہے جی اللہمہ انی ارید العمر فیسر ہالی وتقبل ہا منی اچھا اس کے مطالق جتنی دعایں ساری پیچھے لکھیں ہوئی ہیں اس لئے کوشش کریں یہ پیپر آپ کے پاس رہیں اور یہ پیپر میں انشاءاللہ شیئر بھی کر دوں گا گروپ کے اندر بھیج ہوئے دوبارہ کر دوں گا احرام کی نیت کی لیکن صرف یہ دعا پڑھنے سے نیت نہیں ہوتی یاد رکھیے گا ضروری مسئلہ سمجھ لیں دعا پڑھنے کے بعد کوئی نہ کوئی ذکر اللہ ضروری ہے ٹھیک ہے اور سر سے افضل ذکر یہاں پہ ہے تلبیہ لبئیگ اللہمہ لبئیگ لبئیگ لا شریع لکہ لبئیگ ان الحمد و النعمت لکہ والملک لا شریع لکہ ٹھیک ہے جی یہ تلبیہ تین بار پڑھنا ہے تلبیہ تین بار تلبیہ تین بار پڑھنے کے بعد دروش شریف پڑھنا ہے اور دروش شریف پڑھنے کے بعد کوئی دعا مانگ لے اللہ طرح سے ٹھیک ہے تو احرام کی نیت مکمل ہو گئی ٹھیک ہے جی یہ آپ حالت احرام میں آگئے اب حالت احرام میں آنے کے بعد یہ پابندیاں ہیں ان پابندیوں پہ عمل کرنا ضروری ہے سلہ و کپڑا نہیں پہن سکتے ٹھیک ہے ہمارے ایک ساتھ ہی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب یہاں سے احرام کی نیت کی اور احرام کی نیت کرنے کے بعد جب جدہ اترے تو ایک ساتھ نے کہا کیا کر رہے ہو کہا کیا ہوا بڑی معبت ہے ٹوپی سے کہا کیوں کیوں اتاری نہیں اتری خیر ہو جائے پھر ٹوپی اتاری ٹھیک تو احرام کی نیت کے ساتھ ٹوپی نہیں پہن سکتے ٹھیک ہے کسی کو ٹوپی گراب ہی نہیں سکتے بھی یہ سام سمجھ رہے ہیں جی سلہ و کپڑا نہیں پہن سکتے خواتین پہن سکتے ہیں ٹھیک تو ایک خواتین کا احرام صرف حکمن احرام ہوتا ہے ان کا احرام چادریں نہیں ہوتی ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں بند جوتا نہیں پہن سکتے خواتین پہن سکتے ہیں ٹھیک ہے مرد کے لیے وہی ہوئی چپل چنانچہ یہیں سے آپ احرام کی چادریں باندھ کر ہوئی چپل پہن کے جائیں گے ٹھیک ہے جی سابون کا استعمال نہیں کر سکتے سمجھ رہے ہیں عام طور پر سابن میں خوشبو ہوتی ہے عام طور پر سابن میں خوشبو ہوتی ہے لوگ جو ہے وہ بغیر خوشبو والا سابن لے کے جاتے بھی نہ کرو نا کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے ہاں کسی کو بہت زیادہ OCDC ہے تو ٹھیک ہے وہ لے جائے ایک کو مسئلہ نہیں ہے لیکن کوشش کریں آپ کو نیچے بیٹھنے میں مشکل ہے کرسی رکھئے ٹھیک ہے جسم کے کسی حصے کا بال توڑنا ناخن تراشنا خوشبوت خوشبودار تیل کا استعمال ہم بستری یا کوئی رغبت والی چیز کوئی رغبت والی بات بڑی خوبصورت لگ رہی ہے پتلی ہو گئی ہو خیر تو ہے ایسا کوئی جملہ نہیں کہنا بھی سمجھ لیں ہمارے ایک ساتھی نے کوئی حرکت کی تھی کہتا ہے بھر ہماری حرکت تو چلتی رہتی ہے میں نے کہا پوچھو ذرا مفتی صاحب سے میں بتاؤں گا تو کہ اب مولیو صاحب اہمی اپنی طرف سے لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے پتلی چلتا ہے بدنا واجب ہوا بدنا مطلب پوری گائے ٹھیک ہے بدنا واجب ہوا تو اس بات کا دھیان ضروری ہے ٹھیک ہے نا ہم سمجھ لیتے ہیں بہت چھوٹی سی بات ہے وہاں پر پہلے مشایخ لکھتے تھے روتے ہوئے آو ہستے ہوئے جاؤ عربی میں لکھو دخلا زاہکن ورجع بکین کہتے ہیں آیا ہستا ہوا گیا روتا ہوا ٹھیک ہے اور دخلا باقین وقرجع باہکن داخل ہوا روتا ہوا واپس گیا ہستا ہوا ہم سمجھ رہے ہیں کہ میرے ذمہیں کچھ بھی نہیں پتا چلا وہ اتنی بڑی چیز ہوئی بڑی ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم منا میں کھڑے ہوئے تھے راستہ دیکھ رہے تھے بھی یہاں سے جانا ہے کہاں سے جانا ہے تو ایک خان سا بھائی مجھے گئی خان سا بھائی سیمول بھی بڑی بڑی باتیں ہوتیں یہ لوگ ایسے اپنی طرف سے چھوڑ دیتے ہیں تو میں نے تو یہ کیا مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں ہے تو میں نے کہا اللہ کا بندر فلان جگہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے ان سے بھی جا کے پوچھ لو میں بھی بتا رہا ہوں کہ آپ تو کام غراب ہو گیا ہے تو کہاں جب پوچھا تو اب ہم کیا کریں مارا پس تو پیسہ بھی نہیں ہے میں نے کہا میں کیا کروں پہلے بات ماننی سے یہ تھی ایک خاتون جناب میری امی الیکٹرک موٹر سائیکل پہ عمرہ کر رہی میں ساتھ ہی کر لیتا ہوں کیا مسئلہ ہے اوپر بیٹھ کے میں نے کہاں بھی نہیں کر سکتے چھوڑو یا ایسی سناوہ مولوی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں اس نے الیکٹرک موٹر سائیکل لی امہ کے ساتھ تواب بھی کر لی تواب امہ کے ساتھ صحیح بھی کر لی موٹر سائیکل پہ اس کی والدہ کہنے لی بیٹی تو تم مولویوں کہ گستاق ہے میں تو نہیں ہوں میں پوچھوں گی جب اس نے پوچھا تو میں نے بتا آپ کی بیٹی کو میں نے منع بھی کیا تھا لیکن اس نے بات نہیں منع اس کے اوپر دو دم ہیں ایک تواب بغیر پیدل چلے کیا ایک صحیح بغیر پیدل چلے کیا کہ مشیون واجب کہ مشی واجب ہے پیدل چلنا اس میں واجب ہے بغیر عذر کے ماں چوکے معذور ہے وہ نہیں کر سکتی چنانچہ وہ ویلچیر پہ کرے وہ الیکٹرک موٹر سائکل پہ کرے لیکن آپ تو نہیں کر سکتی تو بات یہ ہے کہ ان باتوں کا دھیان رکھنا ضرور یہ بارہ چیزیں ہیں بارہ چیزیں ہیں کاغذ پہ لکھی ہوئی ہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں کاغذ آپ کے ساتھ ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے جی خاص خواتین خواتین اپنے کپڑے استعمال کریں گے برکہ کپڑوں کے اوپر ہوگا ٹھیک ہے بند جوتہ پہن سکتی ہے چیرہ ڈھکنا ضروری ہے اس کے لئے پی کیپ پہ انتظام کریں اچھا جی پی کیپ میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی اس میں ہوا لگتی ہے تو چیرہ نہ ضرار ہوتا ہے پھر جاناللہ نے گنجش دی آپ کیوں سختی کر دو بس ٹھیک ہے پہری بات دوسری بات وہ سجدہ کیسے کریں پھر سجدے کے لئے اس کو سیڈ پہ کر کے سجدہ کر لیں اس میں کونسا مسئلہ ہے جو اس وقت چیرہ کھل جائے گا وہاں اللہ نے کہا کھولنا تو کھولنا پردے کوکم میرا یا اللہ تعالی کا ہے اللہ تعالی کا ہے بس وہاں جتنے احتیاط کا سکتے ہیں کریں بکیا جس نے حرم بدنظری دی کرنے تو کریں آپ کا کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو اس سے خواتین پریشان ہوتی ہیں اچھا ہم سو گئیں تو چیرے پہ کپڑا لگ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چیرے پہ کپڑا لگا رہا اگر آٹھ گھنٹے مسئلسل لگا رہا تو تب کچھ مسئلہ ہے کچھ جزا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی اب کوئی آٹھ گھنٹے بے سود تو خاتون تو نہیں سو سکتی تھوڑی دن پر کچھ نہ کچھ بولتی ہے کپڑا تو بھاگتا ہے مزا کر رہا ہے پھر ورنہ میری شامت آجی کی چلے جی آگے چلیں یہاں سے آپ پہنچ گئے عزیزیا ٹھیک ہے جی جدہ اترے بعضی لوگ مدینہ جاتے ہیں مدینہ سے تو آپ لوگ ڈائریکٹ پہنچیں گے عزیزیا کوئی ایسا بند ہے جو تیس لاکھ والے پیکج بے جارو تو آلک بات ہے ورنہ ورنہ عام طور پر عزیزیا ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کم از کم چھ گھنٹے کا آرام کریں چھ گھنٹے کا آرام لازمی کریں ہم ایک مرتبہ گئے تو ہمارا قیام مکہ ٹاور میں تھا ہمارا قیام مکہ ٹاور میں تھا اس کے باوجود ہم نے ہم نے آرام کیا عشاء کی نماز پڑھی عشاء کی نماز پڑھ کے ایک بجے ہمارے ساتھ ہی نوٹھا ہے کہ ملی صاحب چلیں تو میں تو نین کا پکا ہوں وہ مجھے ساتھ ہی نوٹھا ہے میں ہندر اٹھا اٹھ کے ہم گئے رات ایک بجے گئے الحمدللہ دن گیارہ بجے تک ہم پور سکون تھے بڑی تسلیس سے دن گیارہ بجے تک ہمارا میں بیٹھے ایک ہی وضوع کے ساتھ اور ہم نے فجر بھی پڑھی اور تو ہم نے آدھا پونہ قرآن کو جیت بھی مکمل کیا وہاں پر کہ بندہ جب جہاز میں بھی جاتا ہے تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے چاہے کسی بھی طرح جائے تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو وہ بعض دفعہ ہمیں نظر نہیں دی جو کہ حج کا جوش ہوتا ہے تو محسوس نہیں ہوتی بڑے لوگ بھی ہم سے بڑے لوگ قابو میں نہیں آرے ہوتے جوان تو پھر بھی تھک جاتا ہے کہتا ہے میں نے اتنا سمان اٹھا ہے وہ قابو میں نہیں آرے ہوتے سمجھ رہے ہیں تو حرام کرنا ضروری ہے کم اس کم پانچ چھ گھنٹے حرام کرنا ہے میں نے اس دفعہ غلطی کی میں نے کہا کل جمعہ ہے اور کل جمعہ کو بہت رش ہوگا تو رات رات میں عمرہ کر لیتا ہوں میں بے یقینی تھی میں نے کہا سنو یہاں پر کچھ ہو جائے وہ بعض دفعہ قیفیت ہوتی ہے میں چلا گیا گاری نے ماشاءاللہ دو کلومیٹر دور ہوتا رہا وہ پتہ ہی نہیں چلا حرام جب کھینچتا ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا چلا گیا جا کے اندر تواف کیا تواف کے بعد صحیح کی صحیح کے چوتھے چکر میں نانی یادانا شروع ہو گئی میں چل رہا ہوں گی بڑی اچھی گنجائشیں یادیں ہیں بی بھی سو جو صحیح میں وضو نہ ہو وہ تب بھی صحیح ہو جاتی ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں تو بڑی گنجائشیں ذہن میں آ رہی تھے میں نے کہا ناو بابا صحیح بغیر وضو کے نہیں کرنی ہے غرچہ گنجائش ہے لیکن بڑی صحیح کی وہاں سے اور صحیح کر کے میں وہاں جو گرہا ہوں آرام سے تحجد تک سویا ہوں تحجد میں چھوڑ کر رہا ہوں اٹھایا شورتے مرتے وہ اٹھایا وہاں سے نکلا جا کے نیچے واشنوم میں وہ سر مڈوایا غسل کیا غسل کرنے کے بعد پھر واشنوم نمبر چار کے سامنے سو گیا پھر فجر کے وہ جب تکبیر ہوئی میں نے کہا یا اللہ سنتے ہی رہے گی وہ جلدی سے وضو کیا دوڑتے ہوئے ایک رکعت پھر بھی رہ گی تو جلدی جانے کا نقصان ہوا فجر کے بعد بھی بات بہت بڑا نقصان ہوا بہت زیادہ نقصان ہوا جلدی کبھی بھی نہیں جانا ٹھیک آرام کریں پورا فرش ہو جائیں فجر کے بعد جب میں آئے تو شاکیل بھائی جا رہے تو مرے کے لئے تو میں نے کہا بڑا خوش قسمت آدمی میں نے بے وقوفی کر لی تو میں سب کو سمجھاتا ہوں اور میں خود جلدی کر دی تو جلدی نہیں کرنی ٹھیک ہے نا آرام سے عزیزیں میں بیٹھیں پانچ شے گھنٹیں عزیزیں میں جب آپ پہنچتے ہیں آپ تین بجے پہنچتے ہیں آپ بارہ بجے پہنچتے ہیں آپ صبح صبح نو بجے پہنچتے ہیں اب رات نو بجے پہنچتے ہیں اب جب وہاں پہنچتے ہیں آپ کے لئے کھانے کا بہترین انتظام ہوتا ہے اور خوب اچھا انتظام ہوتا ہے کھانے کے حوالے سے پریشانی نہیں کسی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے پریشانی نہیں کوئی پریشانی نہیں آپ عزیزیں میں جائیں اور پانچ شے گھنٹے آرام کریں جب پورے فریش ہوں پھر عمرے کے لیے جائیں کچھ لوگ زندگی میں پہلی بار جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کعبت اللہ میں جائے اور نیند آ رہی ہو کیا مزا ہے اسی بات جب شریعت نے گنجائش دی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے خود کو بے وقوف بنانے کی ٹھیک ہے بات سمجھ گیا گی سمجھ گئے جی تو یہاں تک ہو گیا عزیزی آپ لوگ پہنچ گئے عمرے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں کچھ مسئلے سمجھ لیں تواف کے اندر وضو ہونا ضروری ہے بغیر وضو کے تواف نہیں ہوتا ٹھیک ہے تواف میں نیت ہونا ضروری ہے بغیر نیت کے تواف نہیں ہوتا بات سمجھ گیا گی نیت ہونا نیت عمرے کی کر لیں اگرچہ وہاں پر لفظ تواف کے نافضل ہے لیکن عمرے کی نیت دوبارہ کریں میں نے اس کاغذ میں بھی لکھا ہے کہ دوبارہ نہیں سمجھ رہے جی اچھا جب سے آپ نے احرام باندھا ہے اس وقت سے سب سے افضل عمل ہے تلبیہ لبائک اللہم لبائک لبائک الا شریک لکا لبائک ان الحمد و النعمت علکہ و ملک لا شریک کچھ جو شیرے لوگ ایسے ہیں تو سب کو تلبیہ پڑھا رہے ہوتے ہیں سب کو تلبیہ پڑھانا مقروح ہے ٹھیک ہے سب کا جمع ہو کی تلبیہ پڑھنا یہ بھی مقروح ہے ہر بندہ الگ الگ پڑھے اور اپنا اپنا پڑھے جیسے میں کہوں آپ پڑھیں جی لبائک اللہم لبائک پڑھیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ اپنے دور پہ پڑھیں میں اپنے دور پہ پڑھوں لبائک اللہم لبائک لبائک اللہم آپ پڑھیں اونچی آفاز میں پڑھیں لبائک اللہم لبائک لبائک اب میں اپنے دور پہ پڑھ رہا ہوں لوگ اپنے تو اس طرح صحیح سمجھ رہے ہیں اور تلویہ جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کے ساتھ ساری دنیا کے پتھر ساری دنیا کے ذرات مل کے تلویہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ تلویہ سارا کا سارا اس کے خاتے میں لکھا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں اور تلویہ کا ترجمہ آپ پیچھے دیکھ لیں بڑا زبدس ترجمہ اس ترجمہ کے استحزار کے ساتھ پڑھنا ہے اور تلویہ جب بھی پڑھنا ہے تین بار پڑھنا ہے مرد انچی آواز میں یا خواتین آہستہ آواز میں جب بھی پڑھنا ہے تین بار پڑھنا ہے اور تلویہ تین بار پڑھنے کے بعد دروشریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد کوئی دعا مانگ لیں ورنہ مستقل تلویہ پڑھیں اچھی چیز ہے تو میرے اب آپ سو کے اٹھیں تو الحمدللہ اللہ احیانا بعد معاواتنا نہیں ہے اب سو کے اٹھنے کے بعد تلویہ ہے کھانا کھانا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ و برکت اللہ نہیں ہے لبئی کاللہ ہم لبئی کھانے کے بعد الحمدللہ اللہ یا طعمنا وسکانا وجعلانا مسلمین نہیں ہے بلکہ کیا ہے لبئی کاللہ ہم لبئی نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر استغفراللہ استغفراللہ جو پڑھتے ہیں نماز اور سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ یہ نہیں ہے نماز کے بعد اب سب سے بڑا عمل تلبیہ ہے سمجھ رہے ہیں جب تک آپ حالتِ احرام میں ہیں ٹھیک ہے پانی دیں ہاں پانی دیں نہیں دم واجب نہیں ہوتا دم واجب نہیں ہوتا دم واجب ہوتا ہے جو احرام کی کچھ پابندیاں توڑتے ہیں یہ جو پابندیاں ہیں ان کو ہم نے اگر کسی بقائدگی سے توڑا تو اس بازے صورتوں میں دم واجب ہوتا ہے بہترمیسا سابون ہے سابون سابون پورے جسم پر لگایا تو اگر صرف ہاتھ دو لیے تو دم واجب نہیں ہوتا کچھ جزا واجب ہوتی ہے لیکن میں مسئلے نہیں بتا رہا مسئلے بتانے سے آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے اور میں بھی پریشان ہو جاؤں گا سمجھے جی آگے چلیں جی احرام باندھ لیا عزیزیا پہنچ گئے آرام کر لیا ٹھیک ہے جی اچھا ایک چیز رہ گی بڑی اہم چیز وہ یہ کہ آپ لوگ جب جدہ ائرپورٹ اترے ٹھیک ہے تو جدہ ائرپورٹ کے باہر مدینہ ائرپورٹ میں نہیں ہے جدہ ائرپورٹ پہ باہر نکلیں گے تو تین آفیزز بنے ہوئے ہیں تین دفتر بنے ہوئے ہیں اچھا کچھ لوگ آپ کے پاس گزریں گے ہاں سیم چاہیے آپ کو ہاں بلکو چاہیے اگر آپ نے لے لی تو بس جائیں گے آپ لوگ ٹھیک ہے یہ باتیں اپنے پاس نوٹ کر لیں جو آپ کا عمرے کا پیپر ہے اسے پہ نوٹ کر لیں تین سیمیں ملتی ہیں ایس ٹی سی ملتی ہے زین ملتی ہے موبائلی ملتی ہے ٹھیک ہے تینوں کے پیکج مختلف ہوتے ہیں آپ اپنی ضرورت کے ادواز سے پیکج شرک کر کے ایک سیم وہاں سے لے سکتے ہیں لیکن سیم جب بھی لیں دفتر سے لیں جو بندے گھوم رہے ہوتا ہے ان سے سیم نہیں لینے آپ کا بائیومیٹرک کریں گے اور یہ وہ کریں گے آپ کا ٹائم ضرورت نہیں ہوگا آپ کی سیم چلے گی بھی نہیں اور آپ کے ساتھ بڑے مسئلے ہو جائیں گے اس سیم کو ایکٹیف کرانے کے لیے بیلس دلوانے کے لیے آپ کو لائن لگانی پڑے گی حرم کے باہر آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ آپ کو لائنیں لگی نظر آئیں گی ڈھائی ڈھائی گھنٹے کی ڈھائی ڈھائی گھنٹے کی لائنیں ہوں گی سیم کے چکر میں یہاں جدہ ائرپورٹ اترتے ہی آپ کو سامنے جیسے باہر نکلیں گے تو تین سیم کے دفتر ہوں گے وہاں آپ کے مولیمین شیخیں مار رہے ہوں گے کہ لائن میں آؤ جلدی کرو جلدی کرو برائے مہربانی ان کی شیخوں پر توجہ نہیں دینا ٹھیک ہے پانچ منٹ لگا کے سیم لے لیں جو بھی سیم لے لیں میری مجھے سب سے زیادہ جو اچھی لگی نا وہ موبائلی کی لگی ابھی تک ایس ٹی سی والوں کو بھی پریشان دیکھا زین والوں کو بھی پریشان دیکھا و ایس دفعہ رش زیادہ تو لگتا ہے موبائلی والے بھی پریشان ہوں گے لیکن میں نے موبائلی والوں کو بہت کم پریشان دیکھا 22-23 لاکھ جب تھے اس وقت بھی میں نے موبائلی استعمال کی الحمدلہ تسلی رہی اور جب دس لاکھ تھے تب بھی موبائلی استعمال کی تو موبائلی کا نیٹورک زیادہ بہتر ہوتا ہے میرے لحاظ سے میرے مجھے بھی تک اس کی ایس ٹی سی کی بھی کمپلین ملی اور زین والوں کی بھی کمپلین ملی تو موبائلی کے سیم ہے اس میں پیکج ہوتے ہیں ایک سو دس ریال کی سیم ہوتی ہے نوے ریال کی تیس ریال کی بھی سیم ہوتی ہے ٹھیک ہے پندرہ ریال والی سیم بھی ہوتی ہے اس میں آپ کو منٹ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے منٹ ہیں اتنا انٹرنیٹ ہے اور یہ وہ سب صحیح لکھا ہوتا ہے پاکستانی سسٹم نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو وہاں سے سب سے پہلا کام جدہ ارپورٹ پہ اتر کے سب سے پہلا کام سیم لینا ہے ٹھیک ہے اور دفتر سے لینا ہے کہ چلتے پہ تھی آدمی سے نہیں لینا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہاں سے بھی کوئی کہہ جی ہماری سیم لیجو نہیں لینا وہ بیلنس دلوان آپ کے لیے آزاب بن جائے گا آپ یہ عبادت کرنے جارہے ہو موبائل میں لگنے جارہے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جب آپ ہوتل پہنچتے ہیں تو ہوتل میں آپ کو گراؤنڈ فلور پہ وای فائی مل جاتا ہے باز دفعہ باز دفعہ مل جاتا ہے باز لوگ دیتے ہیں باز لوگ نہیں دیتے عزیزہ ہمیں بھی مل جاتا ہے باز دفعہ ملتا ہے باز دفعہ نہیں ملتا تو وہ اپنی لیکن اپنا انٹرنیٹ خود لے کے جائیں کہ وارس ایپ چلانا ہوتا ہے اچھا ایک اور بات وہاں پر وارس ایپ نہیں چلتا ٹھیک ہے کال کے لیے کال کے لیے وارس ایپ نہیں چلتا ایک ایپ ہے سگنل سگنل پہ کال پہ بات ہو جاتی ہے سگنل کے اوپر فون لگ جاتا ہے بڑے آرام سے لگ تو گھر کے موبائل میں بھی سگنل کر کے جائیں اور اپنے موبائل میں بھی سگنل کر کے جائیں ٹھیک ہے یعنی یہاں کا نمبر جیسے وارس ایپ پہ یہاں کا نمبر ہے آپ ڈالنگ جیسے فر انٹرنیٹ چاہیے ہوگا تو وہ چلائے گا تو سگنل ہے سب سے بہتر جو مجھے لگا اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے ایمو اس پہ ایڈورٹیزمنٹ اتنی زیادہ آ جاتی کہ مسئلہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو سگنل سب سے بہترین لگا کے اس کے ذریعے سے بات ہو جاتی اور وارس ایپ کے اوپر آپ وی پی این کریں گے تو بات ہوگی لیکن وی پی این کرنا مجھے تو لگتا ہے غیر شریح کچھ لحاظ سے غیر شریح لگتا ہے تو اس لئے وی پی این اسے مال نہ کرے تو بہتر ہے جب دوسرا آلٹرنیٹ موجود ہے تو کیا ضرورت ہے وی پی این سے کرنے کی ہاں وارس ایپ کے اوپر آپ چیٹ کر سکتے ہیں میسیج بھیج سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں لیکن سگنل جو ہے وہ اس پہ فون پہ بات ہو جاتی ہے تصلی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ٹیکنکل تھوڑی ضرورت کی چیزیں تھی ہاں وارس ایپ چل رہا ہوتے لیکن کال نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں مسلسل کال کرو رابطہ ہی نہیں ہو رہا مسلسل کال کرو تو وہ اس وجہ سے سعودی عرب میں وارس ایپ کال الاؤڈ نہیں ہے ٹھیک ہے چیز سمجھ میں آگئی کوئی بات رہ گی ہاں عزیز حرم کی حدود نہیں ہے دکھایا تھا نا آپ کو پیچھے تصویر میں آپ کی سلائٹ میں ہو جی بیکار ہے رومنگ بیکار ہے کسی کام کی نہیں ہے میں نے لگوائی تھی اور جنہوں نے بھی لگوائی سب بیکار وہاں سرویس نہیں دیتی وہاں ان کی سرویس بلکل بھی نہیں چلتی میرے اپنے دنوں میں ایک دفعہ بھی بات نہیں ہوئی میں رومنگ کروا کے گیا تھا اور جتنے بھی ساتھی کروا کے گئے ان کو بھی بیکاری لگی کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ان کا پس میں کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ چلتا ہے نہیں چلتا وہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بھی اب دیکھیں جی عمرے کا طریقہ مکمل کر کے ہم تھوڑی سا ریس کریں گے بہت تو نہیں ہوگیا آپ لوگ اب دیکھیں جی اب ہم عزیزیا پہنچ گئے ٹھیک ہے عزیزیا کے حوالے سے میں نے آپ کو دکھایا ساتھی نے سوال کیا عزیزیا یہ عزیزیا جی یہ پورا ایریا یہ الازیزیا لکھا ہوں یہ ریل پکچر ہے یہ پورا ہے یہ حرم شریف ہے اور یہ منہ ہے پورا کا پورا حج ہمارا منہ سے شروع ہوتا ہے عمرہ ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے سمجھ لیں اب دیکھیں جی ہم عزیزیا پہنچ گئے ہم نے آرام بھی کر لیا تو اب کیا کرنا ہے اب تلبیہ پڑھتے ہوئے وضو کرنا ہے وضو کرتا ہے وضو کرنا ہے سا سا تلبیہ جاری رکھیں یا نہا لیں ٹھیک ہے احرام کے اندر نہا سکتے ہیں سابون نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے جسم کو ایسے نہیں رگڑنا کے بال ٹوٹیں وہ احرام کی پابندی ہے جو بتائی ہیں وہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں گے تو یاد ہو جائیں گی کوئی اتنی مشکل چیزیں نہیں ہیں ویسلین وغیرے نہیں لگا سکتے خوشبو وغیرے کوئی چیز نہیں لگا سکتے یہ مرد تو ویسے بھی نہیں لگاتے خوکین کے لیے اہم ہے ٹھیک ہے وہ چپیسٹک لگا رہے ہیں یا لیپیسٹک لگا رہے ہیں نہیں لگا سکتے ٹوٹ برش وغیرہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں نارملی خوشبو ہوتی ہے مسواق کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تلبیہ پڑھتے ہوئے میں نے وہاں پہ عجیب و غریب منظر دیکھے لوگ ایسے دیوانوں کی طرح آتے ہیں بغلوں کی طرح آ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ ہمارے اندر تو وہ دیوانگی ہے ہی نہیں ہے وہ ذرہ بھی نہیں ہے وہ لوگ جس طرح دیوانوں مستانوں کی طرح قابط اللہ آ رہے ہوتے ہیں رش کاتے ہیں انہوں کے اس طرح قابط اللہ کی طرف آنے پر تو قابط اللہ میں جائیں اور میں نے ایک نوجوان کو دیکھا اسمان کی طرف سر اٹھا ہوتا اگرچہ یہ اسمان کے سر اٹھا کے کرنا یہ مقروح ہے لیکن بعض لوگوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو اپنی کیفیت کی سمجھ نہیں ہے وہ اسمان کی طرف یا من فیدہی انان السماوات والاردھو اے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں آسمان اور زمینوں کی لگام ہے تو میری لگام کو سنبھال تو میں جانوں ایسی وہ بات وہ عرب تھا تو ایسی دعائی میں رنگٹے کھڑے ہو رہے تھے تو اس وقت جو دل میں آئے نہ بولیں وہ خاص وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں جب آپ کعبات اللہ کی طرف جائیں اپنے اوپر جبرنے کیفیت تعلی کریں کہ میں اللہ کے گھر جاروں کوئی معمولی جگہ پر نہیں جارا اس وقت یہ ادھر ادھر ہسنا بولنا رابطے فون پر بات کر رہے ہیں اس وقت اپنے قلب کو مکمل اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کریں اور جب آپ حرم شریف پہنچیں تو حرم شریف میں بہت سے دروازے ہیں میرا مشورہ یہ ہوتا ہے باب عبدالعزیز سے داخل ہوں باب عبدالعزیز مکہ ٹاور کے بلکل سامنے ہے جہاں پہاڑ ہے پہاڑ سے قابات اللہ ملا ہوئے تو اس کے بلکل سامنے باب عبدالعزیز ہے پاکستانیوں کے ہوتل آمد ترک اسی طرف تی باب عبدالعزیز سے قابہ بلکل قریب ہے باب عبدالعزیز سے اسکلیٹر بلکل نیچے جا رہی ہے جو مطاف میں اتر رہی یہ سب سے زیادر نزدی اجیاد کا بھی ہے لیکن مجھے یہ سب سے زیادر لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا دروازہ ہے ایک بڑا دروازہ ہے سب سے بڑا تو باب عبدالعز ہے یہ ایک بڑا دروازہ ہے قابات اللہ قریب ہے انسان کا خوش و خضو کم ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے اندر داخل ہوں اور جب آپ حرم کے احاتے میں آئیں گے تو آپ کی نظر جھکی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر قابات اللہ پہ نظر پڑ گی نا تو دعا کا خاص موقع نکل جائے گا ٹھیک ہے نظر جھکی ہوئی ہو قابات اللہ میں داخل ہو ایسے اجھٹتے ہوئے نظر پڑ گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ آئے اور مطاف نیچے ہے کافی سیڑھییں نیچے جا کے تو تلاش کریں کہ مطاف میں جانے جب آپ نے احرام باننا ہوگا تو لوگ خود ہی آپ کو نیچے بھیج دیں وہ شرطیں کھڑے ہوں گے وہ بھی آپ کو نیچے بھیجیں گے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ جائیں نیچے اتر کے راستے سے ہٹ کے نظر اٹھیں اور قابات اللہ کو پہلی نظر دیکھیں ٹھیک ہے یہ قابات اللہ کو پہلی نظر جو دیکھنا ہے یہ وقت ایسا ہے جو کہ زندگی میں سب سے اہم ترین وقت ہوتا ہے قبولیت دعا کے عدبات سے سمجھ رہے ہیں سب سے اہم ترین وقت ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں بیگم کو روزانہ دیکھتے ہیں لیکن جب پہلی دفعہ دیکھا تھا ٹھیک ہے تو وہ سب سے خاص وقت ہے نا ٹھیک ہے تو اس وقت کی دعائیں بھی منقول ہیں کہ پیشانی پگڑ کی دعا کرو یہ تو یہ قابات اللہ کو جب پہلی دفعہ دیکھتے ہیں تو بڑا خاص وقت ہوتا ہے بڑا ہی خاص وقت ہوتا ہے اس وقت میں روایت میں تو جو مانگو گے اللہ دیں گے اور من معان دیں گے یقین کرنا بعد میں احساس ہو بہت کم مانگا ہے کاش کے یہ بھی مانگ لیتے ہیں یہ بھی مانگ لیتے ہیں لیکن جو مانگو اس پہ شکر عطا کریں ٹھیک ہے تو اس وقت اللہ سے خوب دعائیں مانگے میں اپنے ساتھیوں سے ایک وعدہ لیتا ہوتا ہوں مجھ سے وعدہ کر کے جو کم از کم تیس منٹ کی دعا کرو گے ہاں جی آپ لوگ کریں گے یا ابھی نہیں کریں گے وعدہ کریں جو وہاں اتریں گے تو کم از کم تیس منٹ کی دعا کرنی ہے ٹھیک ہے اب یقین کریں ماشاءاللہ ساتھیوں نے پچ منٹ کی پنتالیس منٹ کی پچیس منٹ کی پنتیس منٹ کی دعا کی اور غیر لگے جو دعائیں کی ہیں قبول ہوئی ہیں اچھا وہ آنکھ بند کر کے تو کیا ہوگا کچھ نہیں پہلی نظر کا مطلب ہے پہلی نظر میں پہلی ملاقات کعبت اللہ سے آپ کی ہو رہی ہے تو کیسے ہو رہی ہے تو وہ کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے پھر گھٹنوں کے پر گر جاتے ہیں پھر سجدے میں گر کے یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت چیزیں عطا کر رہے ہوتے ہیں جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ دے رہے ہوتے ہیں ہاں اس طرح مانگو اس طرح مانگو اس طرح مانگو اس طرح مانگو ٹھیک ہے اپنی ذات کے لیے دعا مانگے پھر اپنی ماں کے لیے دعا مانگے پھر اپنے باق وارد کے لیے دعا مانگے پھر اپنے پہلے بچے کے لئے دعا مانگے پھر اپنے دوسرے بچے کے لئے پھر اپنے ایک دوست کے لئے پھر اپنے دوسرے دوست کے لئے اپنی ایک بیٹی کے لئے اپنی دوسری بیٹے کے لئے اپنے بھائی کے لئے چیزیں بہت سی ہیں کہ انسان دعا کرنا چاہے تو چاچر گھنٹے دعا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں لوگ سمجھ لیں جی وہ آپ کو دیکھتی ترنا ہوگا آپ کو یہاں سے ادھر ہو صحیح تو آپ کو لوگ دھکا دیں گے پیچھوں آپ ادھر ہو جائیں وہ دھکا دے گا پھر شرطہ ہٹائے گا وہ یہاں سے بھاگو یہاں سے وہ بھگائے گا کوئی جگہ نہیں ہے کعبداللہ میں کوئی جگہ نہیں ہے کوشش کریں کہ وہاں کوئی پیلر ہونا دائم ہے تو اس پیلر کے ساتھ لگ جائیں اسے آپ گندہ لگا لیں ٹیک لگا لیں یہ ہوگا تو اس سے بچت ہو جاتی ہے انہیں رشت سے بچت ہو جاتی ہے کوشش کریں تیس منٹ تک دعا دعا مانگنا کوئی ضروری نہیں فرض واجب نہیں لیکن وقت بڑا اہم ہے سمجھے بڑے فضائل اس کے بارے دعا ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے سر سے پہلا نمبر لکھا ہوا ہے سمجھ رہے ہیں تو اس دعا کے درمیان بار پر تلویہ پڑھیں اس دعا کے درمیان وہ بڑا خاص وقت ہوتا ہے اس لئے کہ تو آرام کر کے جانا ہے ٹھیک وقت لے کے جانا ہے سمجھ رہے ہیں میری بات اچھا آپ بطوری مثال پاکستان سے دس بجے اڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ذہن میں رکھیں آپ دس بجے وہاں پہنچیں گے سعودی عرب عزیزیہ پہنچیں گے ٹھیک ہے اپنا عمرہ خود سے بلین کرنے کہ کس ٹیم کرنا ہے پاکستان سے صبح دس بجے اڑے رات دس بجے آپ عزیزیہ پہنچیں گے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے عمرہ کرنا ہے صبح چار بجے شام تین بجے اہم یعنی اپنے حساب سے آپ سیٹل کریں یعنی یہاں سے عزیزیہ تک آپ کو بارہ گھنٹہ پکی ہیں آپ خوش قسمت ہوئے تو دس گھنٹے لگ جائیں گے اس سے کم نہیں لگیں گے سمجھے جو چور گھنٹے کی فریعت ہے دس گھنٹے کیسے لگ جائیں گے وہ آپ کو بتا جل جائے گا سکھے جی آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا بات سمجھ میں آگے بھی یہاں تک آگی سمجھ میں اب ہم نے آنا ہے اب آپ چیک کریں کہ آپ کا آپ کا وضو ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میرا وضو ہے یعنی وضو کے بغیر تو آپ شروع کرتے مسئلہ ہوئے نیت کی ہوئی ہے آپ نے جی نیت کی ہوئی ہے اب آپ گھزیں رش کے اندر اور رش میں آپ نے گھز کے دیکھنے جیسی یہ لائٹ لگی ہوئے ہیں اس لائٹ کو اس طرح تبدیل کر لیں سمجھے یعنی اس کو سیدھا کر لیں اور اس کا رنگ گرین کر لیں یہ علماری ہے نا یہ علماری یہ علماری دیکھنے یہ کھڑکی کا ایک پلو اس کو کھولی گا کھڑے ہوکے کھولو یہ پلو ہے نا اتنی گرین لائٹ لگی ہوگی اس سائلز کی ہے اس سے آدھی گرین لائٹ لگی ہوگی اور پورے حرم میں لگی ہوگی وہ تلاش کرنی ہے آپ نے کہ وہ کہاں پر ہے اس کے سیدھ میں جا کے آپ نے عمرہ شروع کرنا ہے ہمارے حضرات اکابر کا طریقہ کار ہے کہ پہلے جاتے ہیں حرم میں داخل ہوتے ہیں شریعہ تو ہوتا ہے دعا مانگ لی دعا مانگ لی دعا مانگنے کے بعد خوب اپنا دل تھنڈا کر لیا تلبیہ پڑھ لیا تلبیہ پڑھنے کے بعد حرم میں داخل ہو اور چاروں طرف سے کعبت اللہ کے خوب غور سے اچھے طریقے سے دیکھیں اچھے طریقے سے زیارت کی خوب کیونکہ عمرے کے تواف کے درمین کعبت اللہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے کہ کعبت اللہ کی طرف پشت کرنا بھی جائز نہیں ہے سمجھ رہے ہیں صرف استعلام اور تقبیر کے وقت دیکھیں گے اس کے بعد نہیں دیکھیں گے سمجھ رہے ہیں تو بتاتوں آپ کو نظر پڑھنا ہو رہا نا دیکھنا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو پورا ایک چکر لگا لیں ٹھیک ہے چکر لگا لیے بیک دینا مجھے بیک دینا چکر لگا لیے چکر لگانے کے بعد آپ کو گرین لائٹ بھی نظر آ چکے کیونکہ حتیم بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں سب چیزیں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے اب اب دوبارہ وہاں سے عمرے کی نیت کریں اور تسبیح کو اپنے سیدھا کر لیں ٹھیک ہے تسبیح زیدہ کر لیں اور عمرے کی نیت کی اور حجرِ اسوط کی سیدھ میں آئے یہ حجرِ اسوط کی سیدھ میں سبز لائٹیں تلاش کریں حجرِ اسوط کی سیدھ ہوتی سبز لائٹ کو پیچھے رکھنا ہے جیسے یہ سبز لائٹ ہے تو اس کو پیچھے رکھا یہ کاباتلہ ہے سبز لائٹ کو پیچھے رکھا یہ کیسے پیچھے رکھیں اندازے سے پیچھے رکھیں کوئی ایسے نہیں ایکزیکٹ آپ کی کمر کے برابر ہونی چاہیے ہو وہاں کوئی موقع نہیں ایک سیکنڈ آپ کو ملے گا اچھا ایک سیکنڈ بھی آپ کو کھڑے ہونے کا نہیں ملے گا اس کے بعد سے گزرتے وقت اب یہ بتاؤنے میں مثال یہ حجرِ اسود ہے تو ضروری نہیں کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں بس یہ پورا چلتے 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 یوں کیا آگے چلے گی اب آئیں اس میں سب سے دو کام کرنے ہوتے ہیں پہلے ہوتی ہے تکبیر اور دوسرا ہوتا ہے استلام تکبیر ہوتی ہے پیچھے دعا لکھی ہوئی ہے تکبیر ہوتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر یہ جیسے ہم نماز پہتے ہیں اللہ اکبر کرتے ہیں سب سے پہلے ہوتی ہے تکبیر یہ مستحب ہے بسم اللہ اللہ اکبر و صلات و صلی اللہ علیہ رسول اللہ یہ ایک دعا لکھی ہوئی ہے بسم اللہ والحمدللہ و صلات و صلی اللہ علیہ رسول اللہ مختلف دعائیں ہیں ایک دو دعا یہاں پہ لکھی ہے تو سب سے پہلے ہے تکبیر اللہ اکبر یعنی کعبت اللہ کی حجرِ اسود کی طرف رخ اور گرین لائٹ پیچھے سمجھے بات واضح ہوگی گرین لائٹ پیچھے اور حجر اسود آپ کے آگے اب حجر اسود تو آپ کو نظر نہیں آئے گا تو اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہاں پہ بڑا رش ہو رہا ہوگا لڑائی ہو رہی ہوگی تو یوں آپ چلتے ہوئے آئے ایک قابض اللہ کا چکر لگا لیا یوں آپ چلتے ہوئے آئے اور یوں تقبیر کہی اور تقبیر کہتے ہیں یوں چلتے جلتے یوں اسلام کیا یوں اسلام کیا یہ ہاتھ کا اشارہ کیا اور بوسہ دیا آپ کو میرے بوسہ دینے کی آواز آئی ہے آواز نہیں آنی چاہیے اور یوں چلنا شروع کر دی چلنے سے پہلے دو کام کرنے ایک آپ نے کرنا ہے استباع خواتین نہیں کریں گی ایک چیز بھول گئے پھر جب آپ حرم میں داخل ہوں گے تو حرم میں داخل ہوں گے تو آپ کے پاس ایک تھیلہ ہونا چاہیے دن میں آئیں گے اگر آپ دن میں ہوں گے تو آپ کے پاس چھتری بھی ہونے چاہیے اگر آپ رات میں آئیں گے تو آپ کے پاس چھتری ہونا کوئی ضروری نہیں یہ اب تھیلہ ہوگا تھیلہ یہ تھیلہ اس تھیلے کے اندر آپ حرم میں داخل ہوتے ہی ادھر چپل دو چپل حرم میں داخل ہوتے ہی چپل اس تھیلے میں ڈالیں گے ٹھیک ہے چھتری اس تھیلے میں ڈالیں گے یا اگر دن میں آئے رہے تو چھتری آپ اس میں رہے اور اس کو بند کیا وہ بند کر کے پیچھے ڈال لیا ٹھیک سمجھے ہوئے یہ پیچھے ڈال لیا چپل آپ کی محفوظ ہوگی جو چپل ساتھ ہوگی تو تو آپ کیسے کریں گے اللہ کے دھر کی بیعت بھی ہے کوئی بیعت بھی نہیں ہے اسے بلا وجہ کی بیعت بھی خود سے نہیں کر لی ٹھیک ہے یہ آپ نے چادر پہنی ہویا ہے چادر پہنی ہویا ہے چادر پہننے کا طریقہ میں بتا دوں گا کس طریقے سے مضبوط کرنی ہے جسم ننگا ہو جاتا ہے بہت سے چیزیں ٹھیک ہے تو آپ نے ایک چکر لگا ہے اس چکر کے اندر آپ آپ نے یہ استعبا کر لینا ہے چکر میں نے کہا تعریف کے لئے لگوائیں ٹھیک ہے جب تواف کا پہلا چکر ہوگا اس کی تیاری بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے طریقہ کار بھی سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے کعبات اللہ کے اوپر نظر بھی پڑ جائے گی ٹھیک ہے کعبات اللہ کو گھر سے دیکھ بھی لیں گے ایک اثرت ہوتی ہے نا دل کے اندر ٹھیک ہے جی اور یوں آپ نے کندہ ننگا کیا دائیں کندہ ٹھیک ہے اس دائیں کندے ننگا کرنے کو کہتے ہیں ازتبا ٹھیک ہے ازتبا عمرے کی نیت ٹھیک ہے ازتبا یہ دو چیزیں ہوگی اس کے ساتھ استلام استقبال اور استلام سمجھ میں آگئے چیزیں ٹھیک ہے خواتین کے لیے استبا نہیں ہے ٹھیک ہے بکیہ عمرے کی نیت دورانہ ہے استقبال کرنا استلام کرنا یہ سب خواتین کے لیے ہے کوئی اپنی والدہ کو لے کے جا رہا ہے کوئی اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر چلنے والے ہیں تو بیوی سے کہہ دیں کہ آپ کا احرام کا دعوان پیچھے سے پکڑ لے ٹھیک ہے اس سے ہوگا کہ آگے کی ٹکر اس کو نہیں لگے گی ٹھیک ہے اور اگر زیادہ مسئلہ ہے تو بیوی کو کہ وہ آگے چلے اور مرد اس کے پیچھے پیچھے چلے ٹھیک ہے کچھ فاصلہ رکھ کے چلے تاکہ وہ بھی یہ ٹکر سے بچے کہ احرام کی پابندی یہاں تک سمجھ میں آگیا مردوں کو ایک کام اور کرنا ہوتا ہے وہ کام ہے رمل ابھی بتا دوں وہ کام ہے رمل لکھا ہوئے سارا کوئی الگ چیز نہیں یہ رمل سرخ رنگ کا لکھا ہوئے ٹھیک ہے رمل کرنا ہے رمل کیا ہوتا ہے پہلے تین چکروں میں تیزی سے چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تیزی سے چلنا مطلب یہ تھوڑا سا اس طریقے سے یا تھوڑی کندھیں اکڑا کے یہ چلنا ہوتا ہے اور آپ کو مزید کی بات بتاؤں کہ کعبات اللہ کا حجرِ اسوط اور حجرِ اسوط کی جو پوری سائیڈ ہے بہت رش ہوتا ہے یہاں پہ آپ رمل نہیں کر سکتے تو آپ بس ایسا کریں کہ یوں پاؤں فوجیوں کی طرح مارنا شروع کرتے ہیں گوریلا فوجی ہوتے ہیں کیوں پنجوں کو اٹھا کے چلنا شروع کرتے ہیں بس اتنا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ تیز سے لیں گے تو ٹک کر لگے گی ٹک کر ویسی غلط چیز ہے حرم میں کسی کو تکلیف دینا تو رمل بھی ہو جائے گا اور پھر جب آپ ادھر جائیں گے باقیہ دو کونوں کی طرف حتیم کی طرف جائیں گے اور اگلے مقام کی طرف جائیں گے وہ جگہ خالی ملتی ہے عام طرف پر خالی ملتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں آپ اچھے سے رمل کر سکتے ہیں اور پھر جب دوبارہ آپ آئیں گے ان دو حصوں کی طرف پھر رش ہو جائے گا ٹھیک ہے تو تین چکروں میں رمل ہے سمجھنے جی بات سمجھنے آگی نہیں سمجھنے تین چکروں میں رمل ہے آپ تو سکھانے والے لوگ ہیں آپ کو کیا نہیں سمجھنے دیکھو جی ایک چکر پورا کیا حجر اسفر تک حجر اسفر تک پہنچے یہ پھر حجر اسفر تک پہنچے یہ ہر حجر اسفر کے چکر کے بعد استعلام ہوگا ٹھیک ہے ایک چکر ہوا استعلام تین چکروں کے بعد رمل ختم ہو جائے گا لیکن استباع ختم نہیں ہوگا استباع کسی کہتے ہیں جی کندھا ننگا کرنا کندھا ننگا کرنا استباع ہے تو یہ ہو یہ سات چکر ہوئے یہ ایک طریقہ کار یہاں پہ آپ کے سامنے بنا ہوئے حجر اسود سے شروع ہوتا ہے مقام ابراہیم حتیم اور یہ پورا چکر یہ والا ایریا اور یہ والا ایریا رش والا ہوتا ہے یہ والا ایریا اور یہ والا ایریا یہ دو ایریا رش والے ہیں اور یہ ایریا اور وہ اس میں رش نہیں ہوتا حرم بھی یہاں سے کھلا ہے یہاں سے حرم تنگ ہے حرم تنگ ہے وہ ترکی تعمیر کی وجہ سے یہاں سے حرم تنگ ہے تو اس وجہ سے یہاں پر رش زیادہ ہوتا ہے اور وہاں سے حرم کھلا ہے جگہ بھی زیادہ تو وہاں رش نورملی کم ہوتا ہے کیونکہ لوگ اتنے آ سکتے ہیں جب اتنے لوگ اترہ کھلی جگہ پہ آتے ہیں تو یہ سات چکر یہاں سے شروع ہوا ایک چکر استلام پھر دوسا چکر استلام پھر تیسا چکر استلام چوتھا چکر استلام پانچوہ چکر استلام چھٹا چکر ساتوہ چکر سات چکر بورے ہوئے استلام ہو گیا سمجھے دیں یہ سات چکر کا ایک تواف ہوتا ہے سات چکر کا ایک تواف نواز پڑھ رہے ہیں اب چھئے رکھت نواز پڑھ رہے ہیں ٹھیک میں اللہ سے کیا حساب کرنا ہے والی سارے سے بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب تین کام کرنے ہیں جی کیا کرنے جی تین کام کرنے ہیں یہاں پہ ترطیب تھوڑی آگے پیچھے غلط لکھی ہوئی ہے ترطیب یہاں پہ میں بدھتا ہوں ساتھ چکر پورے ٹھیک ہے بھی مجھے تو شک ہو گیا میرا وضو ٹوٹ گیا ٹھیک ہے تو اس صورت میں مسئلہ پوچھ لے ٹھیک ہے یہاں پہ بدانے کی ضرورت نہیں نورملی آپ ارام کر کے گئے ہیں تو انشاءاللہ وضو نہیں ٹوٹے گا دے پونے گھنٹے میں ٹھیک ہے جی تین کام کرنے جی اچھا اس میں لکھا ہے رکن یمانی حجر اس وقت کے ذمین ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرہت حسن وقین آدم یہ کچھ مسنون دوائیں طریقہ کا میں نے واضح کر لیا ٹھیک ہے جی اس میں آگے لکھا ہے اس بات کا خیال رہے کہ تواف کے دوران کعبات اللہ کی طرف پھوشت نہ ہو نظر عدب کی انتہائی کے ساتھ پست ہو ٹھیک ہے جی نظر کعبات اللہ کی طرف نہیں اٹھانی کعبات اللہ کی طرف دوران اعتقاف دیکھنا جائز نہیں ہے دوران تواف دیکھنا یہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد تین کام ہے جی تین کام پہلا کام ساتھ چکروں کے بعد یہ ہے ملتظم کی طرف جا کر جہاں جگہ ملے خوب دعا کریں یاد رہے یہاں پر ملتظم پر دعا مانگی جاتی ہے مگر آج کل ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یعنی ساتھ چکر لگانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اور ملتظم پہ جانا ہے ٹھیک ہے لیکن ملتظم پہ جانا نممکن آدمی سے آج کا خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ کی جگہ کو ملتظم کہتے ہیں میں اس کا دکھاؤں گا تصویریں میں نے بنائی ہوئے ٹھیک ہے خانہ کعبہ کا دروازہ ہے یہ جو دروازہ ہے خانہ کعبہ کا اس کے درمیان اور حجر سوت کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے دو آدمیوں کا فاصلہ ہے ٹھیک ہے ایک تو فوجی کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں اپنی کھڑے تو ایک آدمی کی جگہ بنتی ہے ٹھیک ہے اس جگہ کو ملتظم کہتے ہیں اگر کسی کو پورے حج میں موقع مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے کوشش کریں کہ حج میں کوئی نہ کوئی موقع ملے ٹھیک ہے اور مل جاتا ہے ٹھیک ہے ملتظم سے چمٹنے کا مطلب ہے آپ نے وہاں سینہ رکھا جہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے سینہ رکھا ہے یہ وہی پتھر ہے جس جگہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے سینہ رکھا ہے وہی پتھر ہے ٹھیک ہے لہٰذا اس جگہ پہ جاتی کیفیات اور ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو کیا بتاؤں پشلی دفعہ کعبت اللہ یہاں پر راؤنڈز لگائے ہوئے تھے ٹھیک ہے یہاں کے قریب کھڑے ہو کہ میں دعا مانگ رہا تھا مجھے دو گھنٹے لگے دعا مانگتے ہوئے تو میں بڑا خوش ہو رہا تھا دو ہنٹے سے دعا مانگ رہا ہوں لیکن میں نے دیکھا ایک نوجوان مجھ سے پہلے کا کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور میں تھک کے واپس ہے اس وقت بھی وہ دعا مانگ رہا تھا حالانکہ وہ مجھ سے دس سال چھوٹا ہوا کم از کم جس فکر سے تڑب سے دعا مانگ رہا تھا ایسے لوگوں کی صحبت ملتی ہے وہاں پر تو انبیاء کی صحبت کیسے ہوگی پھر تو کوشش کریں ایک چکر لازمی ملیں اپنی بیوی کو لے کے جائیں جب رشنہ ہو ٹھیک ہے اور اس کو حفاظر سے لے جا سکے ٹکروں سے بچا سکے تو ٹھیک ہے والدہ کو لے جا سکے والدین کو لے جا سکے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا جی والدہ سے میں نے وادیدہ صاحبہ کو ایک دفعہ لے کے گیا تھا صبح فجر کے وقت میں آج تک دعائیں ملتی ہیں کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا دیکھیں دھکم پھل حجر اصفت کے پاس ہوتی تو حجر اصفت کے چکر میں یہ جگہ تھوڑی سی محفوظ ہوتی ہے لیکن ہے بہت مشکل یہ آسان نہیں ہے یہ اللہ سے مانگ کی بندہ جائے تو جائے ہزاروں واقعات ہے کہ کیا سنوں گا میں آنکھا ٹھیک ہے جی سب سے پہلا کام سب سے پہلا کام نہیں ساتھ چکر کرنے کے بعد ساتھ چکروں کا حصہ ہے کہ اس وقت کھڑے ہو کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے اس کو جوڑا ہے اس کو جوڑا ہے آسانی کے لیے آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ مقام ابراہیم کی پیچھے جائیں اور مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر دو رکت نماز پڑھیں مقام ابراہیم کی پیچھے جانا ممکن نہیں ہے آج کل کے زمانے میں تو کعبت اللہ میں جہاں جگہ ملے تو وہاں دو رکت پڑھیں یہ واجب توافیں ضروری ہیں عمرے کے واجب تواف واجب تواف تواف کے واجب تواف کے واجب کی دو رکت ہیں یہ ضروری ہیں یہ کبھی معاف نہیں ہوتی واجب تواف ضروری ہیں یہ لازم ہے جیسے فرض نماز لازم ہوتی ہے واجب نماز لازم ویتر جیسے لازم ایسی یہی لازم ہے اور حرم کعبہ کے اندر ہی پڑھنا ضروری ہے میں لکھا ہے یہ واجب تواف ہے واجب تواف کیوں ہوتی ہے ادا کرنا ضروری پہلے رکت میں کوئی دعائے والکافروں دوسرے لکت میں کل ہو اللہ ہوت پڑھیں تو بہتر ورنہ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد دعا مانگ لیں ٹھیک ہے وہ ملتظم کی دعا کے متوادل ہو جائے گی ایک ایک تواف کے مکمل ہونے کے بعد ساتھ چکر ٹھیک ہے جی سمجھ میں آ رہا ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد آبِ زمزم کے لیے آئیں اور جی بھر کے آبِ زمزم پیئیں ٹھیک ہے میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آبِ زمزم کے لیے آپ یہ کعبت اللہ ہے ٹھیک ہے یہ کعبت اللہ ہے یہ حجرِ اسود ملتظم ہے اور یہاں حتیم ہے ٹھیک ہے حتیم سے ادھر راستہ نکل رہا ہے اس طرف راستہ نکل رہا ہے ٹھیک ہے وہ جو اس طرف راستہ نکل رہا ہے وہ صفہ مروہ کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے وہاں سے جائیں صفہ مروہ ٹھیک ہے صفہ مروہ سے باہر نکلیں اور باہر نکل کے سیڑھییں چڑھ رہی ہیں اس کے لیٹر چل رہا ہے ٹھیک ہے وہاں سے فرس فلور پہ چلے جائیں فرس فلور آتا ہے تین ایسی لیٹر چڑھنے کے بعد ایک چڑھیں گے پھر دوسرا چڑھیں گے پھر تیسا چڑھیں گے تو فرس فلور آئے گا ٹھیک ہے وہاں پر نمبر ایک تو جگہ کھلی ہوتی ہے ٹھیک نمبر دو وہاں زمزم جیسا وہاں پر ہے ویسا کہیں بھی نہیں اچھا مزے کی بات آپ دنیا سے جتنا بھی آبے زمزم پورا بیک بھر کے لے جائیں پیٹ بھر کے آپ صرف حرم میں پی سکتے ہیں ٹھیک نہ ہوتیل میں پی سکتے ہیں نہ کئی اور پی سکتے ہیں نہ حرم سے باہر پی سکتے ہیں تو جی بھر کے زمزم حرم میں پی سکتے ہیں تو کوشش کریں وہاں ہرم میں زمزم خوب پیئے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا کام ہمارا ہے واجب وطواف اور واجب وطواف کے بعد وہ دعا جو ملتظم کے بعد مانگی جاتی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے زمزم پینا ہے ٹھیک ہے بھلے سے وہی بیٹھ کے پیلیں وہاں کولر لگے ہوتے ہیں پیڑ بھر کے زمزم پیئیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمارے منافقوں کے درمیان فرق زمزم پینے میں ہے کہ وہ زمزم بہت تھوڑا پیتے ہیں وہ ہم زمزم پیڑ بھر کے پیتے ہیں اور اس میں زمزم پیئیں اچھا زمزم کھڑے ہو کے پینا چاہیے قابط اللہ کے در مو کر کے پینا چاہیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسا لیکن بازے حضرات نے لکھا ہے کہ چونکہ پانی پورے جسم میں جاتا ہے کھڑے ہونے سے جلدی جسم میں جاتا ہے اس میں برکات ہوتی ہیں تو اس لیے کھڑے ہو کے پی لیں لیکن بات یہ ہے کہ زمزم جس حالت میں پیئے اتنا انتظار نہ کرے کے بیٹھوں اتنا انتظار نہ کرے کے کھڑا ہوں فوراں پیئے فقہاں نے یہ لکھا ہے سنانچہ جس حالت میں ملے اسی حالت میں پینا چاہیے آپ کودر نیچے لگا وہاں بیٹھ کے بھی تو کھڑے ہو کے پی رہے ہیں یہ بات صحیح نہیں جس حالت میں ملے اس حالت میں زمزم پی لینا چاہیے سمجھنے بھی تلبیہ تو بند ہو گیا تلبیہ اسلام کہتے ہی بند ہو گیا تلبیہ اسلام کہتے ہی بند ہو گیا میں شاید ہائلائٹ کرنا بھول گیا ٹھیک ہے جی یہ مختلف چیزیں آپ کے پاس ہیں میں نے گروپ میں بھی بھیج ہوئی ہیں بات سمجھ میں آگی یہاں تک دوسرا کام تین کام کرنے ہیں نا جی تواف ساتھ چکروں کے بعد تین کام پہلا کام واجب التواف واجب التواف کے ساتھ دعا کرنی ہے تاکہ وہ ملتظم کی دعا مرج ہو جائے ٹھیک اس کے بعد دوسرا کام زمزم پین ہے ٹھیک تیسرا کام صحیح کا استلام کرنا یہاں لکھا ہوا ہے سارا پیپر میں نے لکھا ہوا ایک گرین کا جو ہوا نا عمرے کی تب صحیح کا استلام کرنا یہ صحیح کا استلام مطاف میں ہوتا ہے ٹھیک ہے صحیح کا استلام مطاف میں ہوتا ہے تو آپ اگر آپ نے میری بات منی آپ اوپر چلے گے فرسٹ لور پہ چلے گے تو وہاں سے بھی آپ آگے آسکتے ہیں اور استلام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو موقع نہیں مل رہا آگے آنے کے جس سے آج کل بہت رکاوٹے لگائی ہوتی ہیں وہاں سے لوگ اس طرف نہیں آسکتے تو پہلے ہی یہاں سے استلام کر کے چلے جائیں ٹھیک ہے یعنی عمرے کا ساتھ چکر پورے ہوئے ساتھ چکر پورے ہوئے آخری استلام کیا وہیں سے صحیح کا استلام بھی کر لیا یہاں ساتھ چکر پورے کی ہے ٹھیک ہے تو ساتھ چکر پورے کے امیرے بعد تین کام کرنے ہیں نا تو یہ تیسرا کام پہلے کر لیں صحیح کا استلام بھی وہیں پہ کر لیں اور اس کے بعد واجب تواف پڑھ لیں واجب تواف کے بعد دعا کر لیں دعا کے بعد زبزب بھی لیں ٹھیک ہے تو یہ سب سے آسان ہے بہتر تو یہ ہے کہ واجب تواف کے بعد استلام کیا جائے بہتر یہی ہے لیکن آج کل ایسا رش ہے کہ آپ وہاں جائیں گے واپس تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ساتھ چکر کے بعد آخری استلام کر لیا آخری استلام کیا اس کے بعد ایک صحیح کا استلام بھی کر لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے جی سمیمی آگی کوئی بات رہ گی ہو تو ابھی آپ لوگ لقمہ دے سکتے ہیں نو استلام ہو جائیں گے نو استلام ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایک تو شروع کا استلام ہے پھر ہاتھ چکر کا استلام آٹھ ہوئے اور بھی نو استلام صحیح کا صحیح ہے یہ تین کام سمیمی آگی کون سے تین کام ہے جی واجبت آف دعا اور فرس فلور چلے جائیں وہیں پہ زمزم کا انتظام سب جگہ پہ ہوتا ہے لیکن میں نے انتظام یہ تپس بتا ہے کہ مجھے اس میں بڑی سہول ہوتا رہی ٹھیک ہے آدھا عمرہ پورا ہو گیا ٹھیک ہے جی آدھا عمرہ ہو گیا اس کے بعد دیکھیں اگلا کام ہے صحیح کا ٹھیک ہے صحیح کا میں نے بتا ہے حجر اسفت کی سید میں آگے استلام کرنا استلام کا طریقہ کرنے کوئی وقت افضل نہیں ہے کچھ بھی کچھ بھی منکول نہیں ہے کچھ بھی منکول کچھ بھی منکول نہیں ہے مطلب آزاد ہے آپ جو مرضی پڑھیں تھک تو نہیں گئے بھئی ابھی آپ کو تھکاتے ہیں صحیح کے لیے ہاں جی ہاں دو دفعہ دو دفعہ اصل میں پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر ٹھیک ہے آگے مختلف دعائیں بازے صحابہ نے نقل کی وہ صلات و السلام وعلیٰ رسول اللہ یہ اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے سمیمی آگیا وقت ہمارا بھاگتا جا رہا ہے آگے صحیح ہے ٹھیک ہے جی صحیح ہے صفہ اور مروہ صحیح صفہ اور مروہ بھاگنا ہے ٹھیک ہے جلنا ہے اس کے درمیلین اقذرین کی درمیان بھاگنا ہے جزاک اللہ یہ لے جو ٹھیک ہے جی اب صفہ کی طرف چلے جائیں یہ عمل صحیح کے لئے تھا صفہ سے مروہ ایک چکر ہے صفہ سے مروہ چاس سو پچاس میٹر ہے درمیان میں سبز لائٹے آتی ہیں ملین اقذرین ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں مرد ہزارہ دوڑیں گے خواتین کے لئے دوڑنا ثابت نہیں ہے نہیں خواتین دوڑیں گی ٹھیک ہے مرد دوڑ کے آگے چلے جائیں اپنی بیوی کا انتظار کر لیں تھوڑا سا ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اتنا تیز دوڑے کہ آپ کا جو احرام باندھا وہ تو اس میں ہوا بھڑ رہی تھی اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز دوڑے تھے آج کل تو بڑی سہولتیں ہیں پہلے تو دائمہ گھار ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے صحیح کے بعد دو رکعت نماز ادا کریں مستحب یہ ہے کہ حرم میں پڑھیں ٹھیک ہے بعضی لوگ وہیں پر پڑھتے ہیں ہم جیسے سادے لوگ لیکن وہاں پر پڑھنا ثابت نہیں ہے اگر پڑھنی ہے تو حرم میں پڑھیں لیکن صفہ مروہ سے حرم نہیں جانے دیتے سمجھ رہے ہیں لہٰذا اس کا حصہ باب ختم ہو چکا ہے آج کل نہیں جانے دیتے آپ جو مرضی کر لیں ٹھیک ہے یہاں سے نہیں جانے آپ کو پورا گھوم کے جانا پڑھتا ہے دو رکھت پڑھنے کے لئے پھر مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو حرم میں پڑھنا مستحب ہے آج کل یہ مستحب نہیں تو یعنی صحیح کے اس سے فارغ ہونے کے بعد کام ختم ٹھیک ہے یعنی صفہ سے مروہ مروہ سے پھر آپ کی یہ دواف کی تصمیح کام ہوئے گی ٹھیک ہے پھر مروہ پھر صفہ پھر مروہ پھر صفہ پھر مروہ پھر صفہ پھر مروہ مروہ پہ آکے آپ کے ساتھ چکر پورے ہوں گے ٹھیک ہے جی چکر مروہ پہ آکے ختم ہوں گے اور یہاں پر حلق کروائیں یا قصر کروائیں ٹھیک ہے یہ آخری مرحلہ ہے جیسے نماز میں اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم سے نماز ختم ہوتی ہے ایسے یہ اللہ اکبر سے نماز شروع اور السلام علیکم سے نماز ختم ایسے ہی احرام باننے سے عمرہ شروع ہوتا ہے اور حلق کروانے سے احرام عمرہ مکمل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مرد حضرات حلق کروائیں گے خواتین قصر کریں گی اہم مسئلہ ہے اس کو سمجھیں پہلے میں مشورہ دیتا تھا کہ وہیں مروہ پر احرام کی چادر کھولے خاتون کے بال کٹیں اور خاتون اپنا پی گیپ اتار کے دوسرا پہن لے کہ خاتون پاک ہو گئی لیکن ابھی سعودی حکومت نے وہاں پر LED لگا دی ہیں جس کے اوپر چل رہا ہے یہاں پر بال نہ کٹوائیں کہ ایک گندگی مجھ جاتی اس لئے یہاں پر بال نہ کٹیں تو خواتین بھی ایسا ہی کریں یہاں سے چلیں جو اوپر والی منزل پہ ہیں وہ وہاں سے باہر نکل سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ دوبارہ باب عبدالعزیز کے پائے باب عبدالعزیز پہ ہیں وہاں سے حرم سے نظر آل ہوتا ہے باب عبدالعزیز باب عبدالعزیز پہ آئیں اور وہاں سے باہر نکل جائیں چاہے نیچے ہے چاہے اوپر ہے باہر نکلیں گے نا تو آپ کو قریب قریب چار پانچ لوگ ملیں گے کہیں گے مولی صاحب بھائی صاحب حاجی صاحب ہم حلق کروائیں گے آپ کہیں گے جی بلکل کران ہے تو آپ کو پندرہ ریال بولے گا اگر نظر آئے گا آپ کچھے سے شیٹ نظر آ رہے ہیں تو پندرہ ریال بولے گا بیس ریال بولے گا آپ نے ڈرائی کہنا ہے پانچ ریال دیں گے ٹھیک ہے پانچ ریال میں سب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنی اہلیہ کو یا خواکین ساری اکٹھی ہیں تو ایسا کر لیں کسی آڑ میں بیٹھ جائیں اور آڑ میں بیٹھ کے اپنے بالوں کے تین حصے کریں اپنے بالوں کے تین حصے کریں یعنی یہ بال ہے ٹھیک ہے یہ عورت کے بال ہے اور اس کے تین حصے کریں ٹھیک ہے تین حصے میں کہ ایک چھوٹیا کو یہ کونے پہ پکڑا انگلی کے گرد گھومایا تو ایک پور ہو گیا ٹھیک ہے اس کو کٹ لیا ٹھیک ہے پھر دوسرا حصہ اس کا ایک بنایا ایک پور کٹ لیا پھر دیسرا حصہ یعنی تمام بالوں کا میں سے ایک پور کٹ جائے ٹھیک ہے جی تمام بالوں میں سے ایک پور یعنی انگلی کے گرد بالوں کا آخری حصہ بلطور مثال ایک عورت ایسی ہے جس کے بال نیچے جا کے بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ اس کو دھیان کرنا اس کو اپنا مسئلہ الگ سے پوچھنا ہے لیکن عام طور پر جو خواتین کے بالوں کی بیماری نہیں ہوتی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا بال گھنے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے کرے گی ٹھیک ہے بالوں کے تین حصہ بہت گھنے بالے تو چار حصہ بنا لیں بہت اس سے بھی جو زیادہ گھنے بالے تو پانچ حصہ بنا لیں ورنہ ایسا تو نہیں کہ جنگل ہوگا آئے ہو لیکن یہ ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اور نہیں تین دفعہ نہیں بالوں کے تین حصہ بنا لیں یہ ایک لٹ بنا لیں یہ دوسری لٹ بنا لیں یہ تیسری لٹ بنا لیں ٹھیک ہے اس لٹ میں سے ایک کٹ لیا پھر اس لٹ میں سے ایک کٹ لیا یعنی تین پونیاں بنا لیں تین پراندے بنا لیں گے بالوں کے ٹھیک ہے ہماری زبن میں گت کہتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں کے زبان میں کیا کہتے ہیں خواتین تین لٹیں بنا لیتی ہیں تین لٹیں بنا لیتی ہیں تو تین یعنی پورے بال تین حصوں میں تقسیم کر دی اور اس کو آخری حصے کو امولی کی گرد ہوما کے اور کاٹ لیا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا حصہ اس طریقے سے سارے بال آ جائیں گے اور مرد کے لیے افضل ہے کہ وہ حلق کروائے حلق کروائے اور میں حلق کہیں کہوں گا میں بکیہ قصر کے مسائل یہاں پہ نہیں بیان کروں گا جائے اور وہاں پہ اچھا بطر مثال آپ نے عمرہ کیا آپ نے عمرہ کیا اور آپ کا بھائی آ گیا کہتے ہیں میرے ساتھ بھی عمرہ کرو آپ دوبارہ چلے گئے مسید عاشا سے آپ نے پھر عمرہ کیا ابھی تو سر منڈوائی ہے دوبارہ بس سر پہ صرف بلیڈ لگوالیں کافی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ عمرے سے فارغ ہو جائیں گے جے دیکھیں یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے فیلحلام عمرے کا طریقہ سمجھ رہیں اس مسئلے کا میں الگ سے بتوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے عمرہ مکمل ہو گیا بات سمجھیں تھوڑا سا پانی ونی پی لیں ہم تھوڑا سا اوقفہ لے لیتے ہیں ہم تھوڑا سا اوقفہ